گھر والوں پر خرچ کرنے کی فضیلت ابو مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے اور اس پر ثواب کی نیت رکھتا ہے تو وہ خرچ کرنا بھی اس کے لئے صدقہ ہے تو اس سے ہی بتا چلتا ہے کہ خرچ کرنے میں نیت کی وجہ سے ثواب ملتا ہے اہل و عیال پر خرچ کرنا ایک تو واجب کے درجے میں ہے جیسے بیوی بچے اپنے اور ایک صدقے کے درجے میں ہیں بعض وقت اپنے زیادہ ضرورت مند ہوتے ہیں تو ان کو دینا بھی ثواب کی نیت سے ہونا چاہیے ابو حریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دینار تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ایک دینار غلام کو آزاد کرنے میں خرچ کیا ایک دینار مسکین پر صدقہ کیا ایک دینار اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا اجر کے لحاظ سے وہ دینار سب سے افضل ہے جو تم نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا حتیٰ کہ ایک گھوٹ پانی پیلانے پر بھی اجر ہے پھر اسی طرح اگر بیوی خرچ کرتی ہے شوہر پر یا اپنے بچوں پر تو اس کے لیے دگنا اجر ہے ایک کرابتداری کا دوسرا صدقہ کرنے کا پھر اسی طرح جو اپنے وال بچوں کی بھاگ دوڑ کرنے کے لیے نکلتا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے قابر اجرہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک شخص گزرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اسے قوی اور چست پایا بڑا ایکٹو سمارٹ شخص ہے تو انہوں نے ارز کیا اللہ کے رسول اگر یہ شخص اللہ کے راستے میں ہوتا یعنی جہاد کرتا تو کتنا بہتر تھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ شخص اپنے چھوٹے بچوں کے لیے بھاگ دوڑ کرنے نکلا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں ہے بیوی بچوں کے لیے کمانا بھی ثواب کا کام ہے اور اگر یہ اپنے بوڑے بزرگ والدین کے لیے بھاگ دوڑ کرنے نکلا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں بھی سبیل اللہ ہے اور اگر یہ اپنے نفس کے لیے بھاگ دوڑ کرنے نکلا ہے کہ اسے سوال سے بچائے کہ کچھ کمال ہے کہ کسی سے مان کے نہ کھانا پڑے تو یہ بھی اللہ کے راستے میں ہے اور اگر یہ دکھاوے اور باہم فخر کی خاطر باگ دوڑ کرنے نکلے کہ اتنا اتنا میرے پاس ہو جائے تو میں اپنے دوسری رشتداروں پر فخر کروں ان پر شیخی بگاروں تو یہ شیطان کے راستے میں ہے تو فی سبیل اللہ کا ایک وسیع مفہوم ہمارے سامنے آتا ہے کہ اپنے اوپر گھر والوں کی اوپر والدین کی اوپر بی بی بچوں کی اوپر جب انسان خرچ کرنے کے لیے کمائی کرنے کو نکلتا ہے میند کرتا ہے تھکتا ہے تو اس پر بھی اس کو عجر ملتا ہے پھر صدقہ جو ہے جہنم سے رکاوٹ بننے والا عمل ہے جو شخص اپنی دو بیٹیوں یا دو بہنوں یا قریبی رشتدار عورتوں پر سواب کی نیہ سے اس وقت تک خرچ کرتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو اپنے فضل سے مالدار کر دے یا وہ ان کی کفایت کرتا رہے تو وہ دونوں اس کے لیے جہنم کی آگ سے رکاوٹ بن جائیں گے پھر اسی طرح یہ کہ گھر والوں کو بقدر ضرورت دینا چاہیے تانگ نہیں کرنا چاہیے نان نفکے میں تنگی نہیں دینی چاہیے پھر یہ ہے کہ کھانے پینے کے علاوہ لباس اور علاج بغیرہ بھی شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے پھر تحائف بھی دینے چاہیے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ تحائف جو ہیں وہ صرف بار والوں کے لیے ہوتے ہیں موسیقی